اسلام علیکم پروگرام بہمانیات میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان احمد خواتینوں حضرات ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے وہ اپنے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں میرے خیال سے ان کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ کمر شہزاز صاحب اسسٹنٹ ڈیریکٹر ایف ڈی اے تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آج بہت ساری ہمیں ان کے ساتھ دفتگو بھی کرنی ہے بہت سارے ہمارے پاس ہماری آڈینس کے ہمارے اپنے سوالات ہیں جن پہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور چونکہ یہ کمر صاحب ہم آل ریڈی ایز ای موٹیویشنل پرسنیلٹی موٹیویشنل سپیکر کام کرتے ہیں تو خوپ سو کہ ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں یا ان کی جو سجیشنز ہیں وہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ کار آمد ہوں گی اسلام علیکم کمر صاحب کیسے ہیں آپ خیلیت سے جی اللہ کا کرم الحمدللہ فرسٹ و فال تو بڑی نوازش محبت ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے اپنے مصروب وقت سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں کچھ سوالات ہیں ہمارے کچھ ہماری آڈینس کے جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آڈینس تک جو ہے وہ کچھ اچھی چیزیں کچھ اچھی باتیں پہنچا سکیں جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے ایکسپیرینسز بھی وہاں تک جائیں کہ آپ کی جو ایک لائف جرنی رہی ہے اس میں جو آپ نے ایکسپیرینسز کی ہے جو آپ نے لائف اسٹرگل کی ہے وہ کتنی مشکل تھی کتنی آسان تھی تو کمر صاحب فرسٹ و فال ہم جو ہے وہ بات کریں گے آج ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو ہم نے جس کے ریلیمنٹ آپ سے کچھ بات چیت کر لی ہے تو جو ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں جو علمی ہے ایک نوکری کا تو اس میں آج کل جو خاص طور پر آج کل دور چل رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا تو اس میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ نوکری چاہے وہ اوفیشل ہے یا پرائیویٹ ہے کسی ٹائپ کی بھی نوکری ہے تو حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا تھوڑی سی روشنیں ڈالیں کہ آج کل کے نوجوانوں میں جو ہے وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے مقبول ٹی وی چینل رہبر میوز میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع فرام کیا اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہے جو آپ نے نوجوانوں کو ملازمت کے حصول میں جو رکافتیں ہیں یا مشکلات ہیں اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یہ تو کوئی اس میں ڈکیشو بھی بات نہیں ہے یہ ہمارا ایک علمیہ بھی ہے ہمارے سسٹم کا ہمارے نوجوانوں کا بھی میں کہوں گا یہ اس میں علمیہ ہے اور بالکل ان کو نوکری کے حصول کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پروپر طریقے سے ہم نے مطلب کے کس طرح ایکسپلور کیس طرح کرنا ہے ہم نے مطلب کے جوبز کہاں کہاں پہ آ رہی ہیں کیا کیا طریقے کا آ رہے ہیں اور اس کے اندر مطلب کے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا سوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا اپلیکیشن دیکھنے کا نہیں پتا ہوتا اس کے بعد وہ اڈبرٹائزمنٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ تو اڈبرٹائزمنٹ کی پوری وہ مطلب کے جو ٹائرمنٹ کنڈیشن ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو پڑا سٹڈی نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پر اس میں یہ میں کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا آدمی ہے یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے مائنگ میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جناب یہ جو فلان اوپلی یا فلان مطلب کے ادارے کے اندر جو اڈبرٹائزمنٹ یا پوسٹ آئی ہوئی ہیں یہ سفارش بیس ہیں اور اس میں مطلب کے بلکل بھی جو نا میرٹ کی بات ہو نہیں سکتی میرٹ نہیں چلے گا یا پھر میں یہاں پھر ہو نہیں سکتا یا میرے پیچھے سفارش نہیں ہے میرے پیچھے پیسہ نہیں ہے یہ بھی ایک علمی ہے کیونکہ ہمارے سسٹم میں خامیہ ہوتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا سسٹم بلکل بڑا پاک صاف اور شپاف ہے لیکن اس میں بلکل اگر آپ ناوبیدی کی حد تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کس طرح مطلب کے اپنے آپ کو کسی ادار کھان لیکن کمر صاحب اس چیز پر آپ کتنے فیصد اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پر نوکری جو ہے وہ سفارش بیس ہے یا پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لیندن کے معاملات آپ اس پر کتنا یقیم رکھتے ہیں کہ یہی معاملات ہوتے ہیں زبان صاحب دیکھیں جیسے میں نے پہلے مزارش کی آپ سے کہ بلکل سسٹم بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی تو نہیں ہوتی کئی کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بلکہ میں کسی کنٹی کے اندر بھی کہوں گا کہ بلکل آپ ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی آئیڈیل سیچیشن پر نہیں جا سکتے آپ کہ آپ بلکل کہیں کہ جناب وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی یا کوئی مطلب کہ جو آپ کی پوسٹ ہیں یا نوکڑی ہیں وہ سیل آؤٹ نہیں ہوگی یہ ہوتا ہے تھوڑا بہتا آنسل لیکن یہ ایک بحثیت ایک طالب علم یا بحثیت ایک مطلب کہ میں نے خود مطلب اس چیز سے گزرا ہوں میں نے اس چیز کو فیز کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایک سٹوڈنٹ کو یا نوجوان کو آج کل کے حالات کے مطابق بلکل اس چیز پر زیادہ فاکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ نوکڑی پہلے سیل آؤٹ ہو جائیں گی یا پھر میں تو اس میں پٹی نہیں ہو سکتا یا میرے پاس وہ سفارش نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میرا اس پر بہت کم یقین ہے کیونکہ میں الحمدللہ میں نے بی بی ایسی کے ذریعے تین سے چار بار میں بی بی ایسی کے ذریعے سیلیکٹ ہو چکا ہوں اور الحمدللہ میں نے میرے پیچھے کوئی نہ کوئی فینانشل ہم نے کوئی ایسسٹنس تھی میرے پیچھے اور نہ میں نے کوئی سفارش کروائی تو میں اس چیز پر مہت کم لیکن ہی رکھتا تو وہ لیکن دیکھیں نا کہ اس میں وہ جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے آز کل کے وہ سٹڈیز کرتے ہیں اتنی مہگی مہگی ڈگرییاں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی دکان ڈالی ہے یا مطلب بات کرنے کا ہے کہ اتنی بڑی ڈگری کرنے کے بعد کوئی بھی ڈگری دیکھیں ظاہری سی بات ہے جب ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں پیسے انویسٹ کر کے ہم ڈگریز لیتے ہیں تو لیکن اس کے بعد اس ڈگری کی ویلیو ہی نہ ہو اب دیکھیں نوکری نکلتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی جگہ پر وہاں پر ویکنسی پانچ ہے تو وہاں پر اپلیکیشنز کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ جو پھر بات کروں گا میں میرٹ پہ کہ میرٹ والی جو آپ بات کرتے ہیں تو پھر میرٹ پہ وہ جو لوگ جو ڈیزرب کرتے ہیں پھر ان کو جب انٹری نہیں وہاں پہ ملتی اس کے بارے میں آپ کی کیا سجیشن ہے عزبان صاحب اس میں آپ نے ایک کریکشن کے اندر تقریباً تین چار کریکشن کر دی ہیں آپ نے تو میں سب سے پہلے یہ جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ڈگریوں کا مطلب کہ یہ جوب کے ساتھ کیا ریلیشن آپ کے اس طرح کی بات کی ہے ایک بندہ ڈگری کرتا ہے بلی ہائیر کوالیفکیشن ہے اس کی اس نے مافٹر کیا ہوا ہے یا اس نے امپل کیا ہوا ہے پی ایچ بی کی ہوئی ہے لیکن اسے جوب نہیں ملتی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے سیسٹم میں خامیاں تو موجود ہیں لیکن اس میں بہت سارا جو قصور ہے وہ میں سٹوڈنٹس کا ہی گنوں گا ان کو ہی میں کہوں گا کہ وہ بلکل انہوں نے ان کے پاس بے شک ڈگری ہے ان کے پاس بے شک انہیں ہائیر کوالیفکیشن کی ہوئی ہے ان کے ڈگری ان کے پاس ہے لیکن اس کے مطابق ان کے پاس نالج نہیں ہوتا ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک سیپرٹ چیز ہے ایک سیپرٹ ایشیو ہے جس کے اوپر کسیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے کہ ڈگری ہونا اور علم ہونا اس کے مطابق علم ہونا آپ کو آپ کی گریپ ہونا آپ کے کنسپٹ کلیر ہونا یہ مطلب کہ آج کل کے نوجوانوں میں اس کی کمی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور دوسرا جو قیچن آپ نے کیا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اس قدر مطلب کے بیکنسز کی میں نے بات کی کہ بیکنسی ہمارے پاس پانچ نکلتی ہیں تو لاکھوں کی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں اس کے اوپر اپلیکیشنز ہوتی ہیں لیکن جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں وہ پھر وہی پہ کھڑے ہیں سٹیل وہی پہ کھڑے ہیں کچھ اپلیکیشنز جو اندر پہ آتی ہیں اس میں کئی معاملات ہوتے ہیں میں اس پر بحث میں جانا نہیں چاہا اس میں بلکل آپ تک کہتے ہیں کہ اگر پانچ نکلیاں کئی پہ آئی ہیں کسی ادارے کے اندر تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں گے آپ کو یہ ہمارا ہماری سسٹم کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندریاں بھی ہے یہ کیونکہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ بیس سال سے ہماری ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر ایک جگوم آیا ہے ہماری انیورسٹیز کی تعداد بڑی ہے ہمارے کالجز بڑے ہیں ہماری ایڈوکیشن کا سٹینڈرد تھوڑا ان کے پاس ہائر کوالیفائیڈ ہو گئے وہ لیکن کیونکہ ہم ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہیں ہم اس پیس کے ساتھ وہ نوکلیاں پروائیڈ نہیں کر سکتے نوجوانوں کو ٹھیک ہے تو اس میں یہ بلکل ہے کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے بلکل لیکن اگر ہم کوئی بھی گورنمنٹ میں چاہتا ہوں پاکستان کی بات نہ کریں آپ انڈیا کی بات کر لیں آپ سلیمنٹا کی بات کر لیں آپ اسی بھی ڈیویلپ کنٹری کی بات کر لیں تو کیا آپ کو یہ کیس ہے تو وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ جو نوجوان پڑے لکھیں ان کے پاس نوکلی ہیں سرکاری نوکلی ہیں تو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ لوگوں کا جو رجحان ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے وہ زیادہ تر جو ہے وہ صرف سرکاری نوکلیوں کی طرف ہے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ پاکیت نہیں دیتے کیونکہ لوگوں کے زیادوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے یا سرکاری نوکلی کریں گے تو اس میں بڑے چارمز ہیں اس میں بڑی فسیلٹیز ہیں اس میں بڑی کام کام نہیں کرنا پڑے گا بیسکلی ہم جو قوم ہیں بیسکلی ہم سوست اور تھوڑے سے کام کی بھی ہیں اچھا وہ ہم جیسے ہی ہم اس چیز کو پرائیویٹی رکھتے ہیں سرکاری نوکلی کو تو پرائیویٹ سیکٹر اچھا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کیا معاملہ آ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر بچارہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس کابل لوگ آئیں ہم ان کو نوکلیاں دیں ان کے پاس اویلیبیلٹی آف جوبز ہے لیکن وہاں پر رسویٹی کیونکہ کانڈیٹ کار ہو جہاں تو صرف سارا سرکاری نوکلی بیٹر ہے کمری صاحب اس میں ایک چھوٹا سا کوئیسٹن ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ نے بات کی ابھی سرکاری نوکلی ہے ہم بہت سارے ایسے آپ کی لائف میں بھی واقعات بزرے ہوں گے آپ کے بھی ایسے پی آرز ہوں گے جو فینیشلی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں تعلیم سکول سے لے کے یونیورسٹی تک ہم نے ایڈوکیشن پرائی پرائیٹ سیکٹرز میں حاصل کرنے ہیں انگنت پیسہ خرچ کرنے ہیں جب باری آئے گی نوکری کی تو پھر ہم نے اپلائی کرنا ہے سرکاری نوکریوں کے لیے اس پر کیا رائے پیش کریں گے آپ بالکل آپ یہ جو میں نے بات پہلے کی ہے کہ جب ہم سٹینڈر آف ایڈوکیشن کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں انیشل سٹیجی کے اوپر تب تو ہم پرائیوٹ سیکٹر کو فقیع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایڈوکیشن کا میار اچھا ہے ان کا کمپیٹیشن ہے اور وہاں پہ مطلب زیادہ اپرچونٹیز ہیں زیادہ دننگ ہے وہاں پہ لیکن جیسے ہی آپ کے پاس لگری آتی ہے آپ ہائیڈی ایڈوکیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سوچیں رکھ جاتے ہیں کہ آپ یہ پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں جانا میں نے سرکاری نوکری کی طرف جانا ہے بات ہوئی آجاتی ہے کہ ہمارے جو فون کے ادر وہ ایک سستی ہے یا ایک کہانی ہے وہ مطلب کہ ہمارے مائنسیٹ کا وہ نظر آتی ہے وہ چیز ہمارے ادرلے کہتے ہیں جی وہاں پہ تو مطلب کہ ڈوٹی آرز بہت زیادہ ہوں گے وہاں پہ رسپونسیبیلٹی زیادہ ہوں گی اور چیک این بریلنس زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہم اسکیپنگ فرم ریالٹیز ہیں مطلب ہم وہاں ہی جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ریالٹی فیس کرنا پڑے ہیں ہم وہاں جائیں گے جہاں پہ ایک مطلب کہ ہمیں ایزی نیس ملے یا ہمارے لیے ایک فیزیبل محول ہو یا ہم سیف زون میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بھی ہمارا دنیا ہے تو اب جب بات ہو رہی ہے نوکری پہ تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں نوکری پہ اور ڈگری پہ تو تھوڑی سے روشنی اس پہ بھی ڈالیں کہ ڈگری کا نوکری کے ساتھ تعلق کیا ہے نوکری کا ڈگری کے ساتھ کیا تعلق ہے بیسکلی جس اب آپ کوئی بھی جوب آتی ہے اب اس کے انسٹرگرپ اپلائی کا ڈگری جا رہے ہیں تو سب سے پہلی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اکورڈنگ لی آپ کے پاس ایک پورا بیگرانڈ نولیج ہے آپ کے پاس یا فرض کریں ایک جوب آتی ہے سی او کی جوب ہے کسی کمپنی کے اندر تو جو آپ کی ڈگری ہے کیا وہ اس سے میچ کر رہی ہے کیا وہ جو آپ کا ایپٹی چیوڈ ہے جو آپ نے اگلار میں کیا ہے آپ کی ڈگری کے ذریعے یا آپ نے ایدم کے ذریعے تو وہ کیا اس سیٹ کے ان اکورڈنس ہے وہ اس سے ٹیلی کرتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہی بات آتی کہ ڈگری ہیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے اکورڈنگ لی یا اس ڈگری کی اکورڈنگ لی جو نولیج ہے ہمارے پاس اس کی بڑی کمی ہے نمبر صاحب میں آپ کی بات کو یہاں پر کاٹوں گا پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے اس میں کہ ڈگری کرنے کے بعد پھر بات اٹھتی ہے ایکسپیریئنس کی ایکسپیریئنس بھی بندہ کرتا ہے تو ساری جو ہے اپنی لائف کی سٹگل کو پہنتی اس چاریسا سال تک جو ہے بندہ اسی جکل میں لگا رہے ہیں جو آپ کس ٹائم پر کریں ایک اچھی فسیلیٹی جو ہے وہ اسے فسیلیٹیٹ کب ہوگا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوکری کے لیے لوگ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو جو دیکھنے میں آتا ہے آپ کو ایکسپیریئنس کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیریئنس ہے تو آپ کو ڈگری کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے ہم اثر لوگوں کو اس چیز کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہے وہ بی اے کرتا ہے یا میں کرتا ہے یا اس کے بعد وہ ایپل کرتا ہے یا پی ایچڈی کرتا ہے تو اس کی جنگتی کے جو پندرہ بیس سال وہ لگ جاتے ہیں اس کو اس کے بعد اس نے ایلٹی میٹی اپلائی کرنا ہوتا ہے ناکلی کرنے ہوتی ہے اپنے آپ کو سٹین کرنا ہوتا ہے اپنی فیملی کو سٹین کرنا ہوتا ہے شادی کروانا ہوتی ہے سارے معاملات ہوتے ٹھیک ہے تو اب وہ ایکسپیریئنس کی بات آتی ہے اچھا ایکسپیریئنس بھی پاکستان میں ہر جوب کے اگینس نہیں مانگا جاتا جو میرا ایک مطلب کے واسطہ جس سسٹم کے ساتھ ہے میرا خیار کے اس میں زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ہر جوب کے اگینسٹ آپ سے ایکسپیریئنس نہیں مانگا جاتا تو یہ ٹیکنیکل نیچر کی جوب ہیں ایک بندے نے ڈی اے ای کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تین سالہ کیا ہوا تو اس کے بعد جو وہ فوری ٹور پر کسی کو مل کے اندر جاتا ہے کسی مطلب کے کسی پلانٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے جو پریکٹیکلی اچھا پریکٹیکل تو کالجی لیول پر بھی کروائی جاتے ہیں بد قسمتی سے آپ کو پتا ہے کہ میٹرک کے آپ کے سامنے پریکٹیکل ہوں گے اس اسی طرح ہائیر لیول کے اوپر بھی پریکٹیکل اسی طرح کروائی جاتے ہیں کہ فورمالٹی طور پر اوپر لیکن فورپ کروائی نہیں جاتے نا اصل مسئلہ تو یہ فورپ کروائی نہیں جاتے تو اس میں وہ آدارے کا کوئی خصور نہیں ہے جو آپ کو ایک رسپونسیبیلٹی لینے جا رہا ہے یا جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے کہ آپ اس کی پروڈکشن کو میکسیمائز کریں گے اور اس کے منظر ایڈ ویلیو ایڈ کریں گے تو وہ مطلب کو وہ آپ کو پہلے دیکھے گا ن کہ اس نے اپنے جو ایکسپیرمنٹ ہیں جو اپنا ایکسپیرینس ہے اپنی ڈگری کے مطلق ریلیمنٹ کیا ہوا ہے پورا اگر نہیں کیا ہوا تو ڈیفنیٹلی وہ کوئی بھی کامپنی رسک نہیں دیتی کوئی آپ کو ایکسپیر نہیں کرنا کرنے گا تو پھر سٹوڈنٹ کرے تو کرے کیا اس میں میرے خیال سے کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ کی بھی گلتی نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے عزبان صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جب سکول یا کاللج لیول کے اوپر وہ ایکسپیرمنٹ کی بات آتی ہے ایکسپیرینس کی بات آتی ہے کہ وہاں پر کوئی سنسیٹی نہیں ہوتی ہے اور اچھے تھی کیسے سمجھائے نہیں جاتا بچوں کو اچھے جب وہ فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو فیلڈ کے اندر کوئی بھی کمپنی جو آپ کو ہائر کر دے گئے وہ آپ دیکھتی ہے آپ کا مطلب کہ آپ کو کتنا دن کر چکے ہیں یا کتنا سیکھ چکے ہیں تو پھر میرا خیال کہ وہ اس طرح آپ کو سپیر نہیں کرتے وہی آپ کو آپ رسک نہیں لینا چاہتے وہ کیوں رسک دیں گے وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تمہاری ایک کمپنی ہے اس کا ایک نام ہے ایک برینڈ ہے تو اس کے اندر میں کیسے بندے کو جو بلکل نہیں ہی اچھا سٹوڈنٹ جائے کدھر ہی سوال یہ کہ سوال یہ کہ سٹوڈنٹ کی اس میں کیا مسٹیک ہے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی مطلب کہ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر کوئی فارمز کرنی چاہیے اور سٹوڈنٹ کو اس حوالے سے آداروں کو پباد کرنا چاہیے تاکہ جو وہ ایڈوکیشن دے رہے ہیں یا جو ان کی ڈگری ہے ان کے ایکسپیریمنٹس ہیں جو مطابقت رکھتے ہوں اور ان کا ایکسپیرینس جو اس کے ایکسپیریمنٹ میچ ہوتا ہو تاکہ جب سٹوڈنٹ ایک ڈگری سے فارق ہو اور وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جائے تو اسے کسی قسم کی ضدکت کا سامنا نہ کرنا پڑے وہاں کمر صاحب بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے ہمارے سامنے رکھے نوکلی کے اور ڈگری کے ریلیونٹ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے اور وہ ہے شارٹ کٹ کا تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے کہ وہ چاہے اب وہ آپ کو پتا ہے وہ نوکلی میں بھی یوز ہوتا ہے وہ تعلیم میں بھی یوز ہوتا ہے ملکلی پیکٹیکل لائس میں ہوتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہیں زندگی میں شارٹ کٹ کو استعمال کرنے کے بارے میں ہوتا ہے زندگی صاحب بلکل یہ شارٹ کٹ جو ٹرم ہے نا اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ بیسیکلی بڑی پوسٹیو چیز ہے لیکن انفرچنیٹی ہمارے معاشرے کے انظر شارٹ کٹ کے ورڈ کو بڑا نیکٹیو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے شارٹ کٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا راستہ طے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ اس طریقے سے جانا چاہیں تو اسے پہنچ جائیں آپ سٹریٹ جانا چاہیں تو سٹریٹ چلے جائیں یا مطلب کہ آپ اس کو منیمم کرے اس فاصلے کو منیمم کرنا ہے تو ایڈیوکیشن کے اندر یا آپ کی جو ایک کیریئر پلیننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے اور میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے شارٹ کٹ زندگی کو پھر تکی میں اپنے زندگی میں پرسنی طور پر اوپر میں نے شارٹ کٹ کافی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے تب جب میں نے شارٹ کٹ لگا لگانے کا پروگرام بناتا تھا تب جو صحباب جو کلیکز ہیں وہ مجھے کہتے تھے یہ آپ یہ تو غلط کر رہے ہیں لیکن اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا اب دیکھیں دو دار چودہ میں میں نے ڈی وی ایم میں ڈاکٹر و ایٹرنی سائنسز میں 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 نے اگری کل در یونیورسی میں ایڈیویشن دیا تو ایک سال بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو میرے ٹیمپرامیٹ کے مطابق نگری نہیں ہے تو ایلٹی میٹ میں نے تو کمپیٹیشن میں جانا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے وہ وہیں کلوز کیا اپنا بی وی ایم کا جو سمیسٹر تھا کلوز کرنے کے بعد میں نے ڈریکٹلی اور جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کمپیٹیٹر ایم ان کی طرف چلا گیا میں اور جب میں وہاں پہ سی ایس ایس کی کلاسیں لے رہا تھا دو دار پندرہ کے اندر تو میرے ساتھ جو وہاں پہ دوسرے میرے کلیگز یا دوست تھے سٹوڈنس تھے وہ کوئی پی ایچ ڈی ہولر تھا کوئی ایم بی بی ایس تھا کوئی وہ ایم فل تھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ بالکل یہ مطلب کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا لیکن ٹائم نے ثابت کر دیا کہ جو میرا بڑا بہترین فیصلہ تھا وہ میں نے شورٹ کٹ لگایا لیکن اس میں یہ ہے کہ شورٹ کٹ لگانے کا بھی طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں اپنے اور اپنے نالج کو مطلب کے میکسیمم جتنا آپ شورٹس پریڈ کے اندر اس کو کر سکتے ہیں اس کو گین کریں یہ بھی شورٹ کٹ ہے کہ آپ ایک چیز سیکھنے کے اندر آپ کو پانچ سال لگتے ہیں تو آپ کیوں نے ایسے سورسز کی طرف جائیں ایسی مطلب میٹریل کی طرف جائیں کہ جو آپ کا پانچ سال کا جو عرصہ ہے وہ دو سال میں کنورٹ کر دے وہ دھائی سال میں کنورٹ کر دے تو شورٹ کٹ کوئی بری چیز نہیں ہے شورٹ کٹ لیکن آپ کو پتا ہے جو ہماری قوم میں شورٹ کٹ لیا جاتے ہیں وہ کچھ شورٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں وہ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بلکل آپ نے بڑی اچھی رائے دی ہے خوادینوں حضرات کچھ رائے ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے اور جن شورٹ کٹ کے بارے میں میں نے بات کی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بلکل خطرناک موڈ آجاتے ہیں اس میں بہت بہت جو شورٹ کٹ سے ہماری قوم لیتی ہے اپنے چیزوں میں اپنے کام جو ہیں ولیتی کے بارے میں میں نے بہت اپنے چیزوں میں سمجھ چکا ہوں شورٹ کٹ کے ساتھ نہ لے جائیں اگر آپ کی طرح کو بڑی کلیٹی کے ساتھ نہ ہو اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ نے جانا کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے اپنی ورث کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں اور صرف شورٹ کٹ لگانے کے چکر میں آگئے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو اس لکی کے بھومر میں گھم ہو کے رہ جائیں گے جی خواتینوں حضرات ہماری جو ہے وہ ایک پروگرام کا بہت بڑا حصہ ہے ایک بہت بڑی ڈیبیلٹ ہے نوکری اور دیگری کے ریلیوینٹ کیونکہ یہ پاکستان کا علمیاں ہے سب سے بڑا تو قصہ مختصر ہم لوگ کریں گے کچھ وقت کی نویت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اسی میں بہت سارے سوالات ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ کمر صاحب سے ہم نے بڑا شورٹ سا ٹائم لیا تھا تو ان کو نیکس ٹائم ہم پھر تکلیف دیں گے اور اپنے انہی اسی پروگرام کو کچھ نئے سوالوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد